ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ جبھی تک ادری سامت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس نوٹیفیکشن بیل کو بھی آن کر لیں اس سے نیو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے گی ہلو دوستو کیا چل رہا ہے آج کل جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم لوگوں نے ایک نئی چیز شروع کی ہے یعنی کہ آئی ٹی کے چینل میں ہاں تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے ایک آئی ٹی کے چینل میں کچھ علم کے بارے میں مغلیہ سلطنت کے بارے میں تو ایک پار اس کا پہلے بھی آپ لوگ سن چکے ہیں یہ زیر الدین محمد بابر کے بارے میں ہے جو کہ مغلیہ سلطنت کے بانی تھے تو آج ہم اس پارٹ کا اغلا حصہ سنیں گے ہاں جی تو کل ہم ان کے علمیات بھی ذوق کے بارے میں بات کر رہے تھے اور تو آج ہم ان کی عملی زندگی کی بتدہ جہاں سے ان کی عملی زندگی کی شروعات ہوئی وہاں سے ہم سننا شروع کریں گے تو 1494 اسمی میں جب بابر ابھی 11 برس کے ہی تھے ان کے والد کا انتقال ہو گیا کم عمری میں ہی انہیں ریاست کی حکمرانی کا کام سنبھالنا پڑا یہاں سے ان کی عملی زندگی کا آغاز ہوا بابر کی تمام عملی زندگی کو دو حصومیں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلے دور میں وہ وسط ایشیہ میں اپنی سیاسی حیثیت منوانے کے لئے کوششیں کرتے رہے مگر اس میں ناکامی کے بعد ہم نے دوسرے دور کا آغاز ہندوستان میں اپنی حکومت کے قیام سے کیا بابر کی وسط ایشیہی مہم جوئی کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بابر کے زمانے میں وسط ایشیہ میں دو اہم سیاسی حریف تھے جن میں سے ایک شاہی ایران اور دوسرا شبانی ہان تھے چنگیز ہان کی دسویں پشت میں شبانی ہان آتا ہے اس نے وسط ایشیہ میں ایک عظیم سلطنت قائم کی یہ سلطنت پندرہ سو اسوی سے پندرہ سو اٹھانویں اسوی تک قائم رہی بابر جب تک وسط ایشیہ میں رہا اس کا شبانی ہان سے سخت لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا تو اس کے بعد بابر نے سمرکاند کو فتح کرنے کی کوششیں کی سمرکاند امیر تمور کا پایہ تحت رہا تھا یہ دنیا کے حبصورت شہروں میں شمار کیا جاتا تھا یہ شہر اس زمانے میں بہت بڑی تجارتی منلی تھا جہاں پر کئی ممالک سے سمانے تجارت لائی جاتا تھا امیر تمور سے نسبت اور حبصورتی کے باعث بابر سمرکاند پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا تھا اس کے علاوہ وہ اس تاریخی شہر پر قبضے سے اس کو معاشری اور سیاسی فائدے بھی حاصل ہو سکتے تھے لہذا بابر نے فرغانہ پر اپنے اقتدار کو مضبوط بنا کر 1496 میں سمرکاند پر حملہ کیا مگر ناک کام رہا ایک سال بعد اس نے پھر کوشش کی جس میں وہ کامیاب ہو گیا سمرکاند میں رہتے ہوئے اسے تقریباً تین ماہ ہی گزرے تھے کہ اسے اطلاع ملی کہ فرغانہ پر اس کے چچازاد بھائی نے قبضہ کر لیا ہے بابر نے فوراں سمرکاند چھوڑ کر فرغانہ کا روح کیا اور ابھی وہ رستے میں ہی تھا کہ اس کا چچازاد بھائی نے سمرکاند پر بھی قبضہ کر لیا اس طرح بابر نے فرغانہ کے لیے سمرکاند کو چھوڑ دیا مگر ایک کو پانے کے بجائے دوسرے کو بھی کھو دیا وہ بھی حمد ہارنے والا نہ تھا اس نے سمرکاند اور فرغانہ کو حاصل کرنے کی پھر کوشش کی مگرم نہ کام رہا آہر 1498 میں وہ ان دونوں علاقوں میں سے فرغانہ کو پھر فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا اس زمانے میں شبانی ہان نے سمرکاند کو اپنی سلٹریز میں شامل کر لیا تھا 1598 میں بابر نے سمرکاند کو فتح کر لیا مگر آٹھ ماہ بعد شبانی ہان نے یہ علاقہ پھر اس سے فتح کر لیا اس دوران میں فرغانہ سے بابر کی غیر حضری سے فائدہ اٹھا کر اس کے چچازاد بھائی نے پھر فرغانہ پر قبضہ کر لیا یہ باز نہیں آئیں گے قابل اور کندھار پر بابر کا قبضہ ان حالات و واقعات کی روشنی میں بابر اس کے ساسیوں نے فیصلہ کیا حکومت قائم کر لیں اس لئے بابر نے پندرہ سو چار میں قابل فتح کیا اور پندرہ سو گیارہ میں شاہ ایران کی مدد سے کندھار فتح کیا اس طرح بابر نے قابل کندھار اور اپنی حکومت کو مستحقن کیا اور پھر برسغیر پاک کو ہندی کی طرف بڑھا دیکھئے میں جانتا ہوں میں یہ ہیڈنز خاص بول رہا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں رٹا مار رہا ہوں نائی 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 اس کو لکھنا چاہتا ہے اپنا ٹاپک ایک بنانا چاہتا ہے تو اس سے بھی یہ ہیڈکس بہت مدد کریں گی جی تو آگے بڑھتے ہیں جب بابر کے برسگیر پاک کو ہندی پر حملے کی وجوہات ہم آپ کو بتائیں گے قابل میں قیام کے دران بابر نے برسگیر پاک کو ہندی کا روح تو کیا ابتدائی طور پر بابر نے برسگیر پاک کو ہندی پر یہاں کے جغرافیہی اور سیاسی حالات سے اگاہی کے لیے پندرہ سو سولہ عیسوی سے لے کر پندرہ سو چوبیس عیسوی تک چھوٹے حملے کیے اس دور میں برسگیر پاک کو ہندی کے شمالی لاکو پر ابراہیم لوڈی کی حکومت تھی ابراہیم لوڈی اپنے ذاتی روائیوں اور سیاسی حوائشات کے باعث اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہا تھا اس کے عمرہ اور افسران اس کی صحت مزاجی سے ناراض تھے بلکہ پنجاب کے گورنر دولت ہان لوڈی نے ابراہیم لوڈی سے تانگا کر بابر کو حملہ کرنے کی دعوت دے دی اور اسے اپنی مدد کا یقین بھی دلایا غداری بابر نے دولت ہان لوڈی کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے لاہور پر حملہ کیا ابراہیم لوڈی کی شوہ فوج کو شکست دے کر واپس چلا گیا مگر بابر نے لاہور میں اپنا ایک نگران گورنر مقرر کیا اور دولت ہان لوڈی کو صرف جھالندر کا علاقہ دیا بابر کے قابل جانے کے بعد دولت ہان لوڈی نے دوبارہ پورے پنجاب پر قبضہ کر لیا بابر کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے مقرر کردہ گورنر کو کاروائی کرنے کو کہا مگر اس وقت پنجاب کے قریبا تمام حکمران دولت ہان لوڈی سے مل چکے تھے ان حالات میں بابر نے ہود ہندوستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا بابر کے شیسی حبیل کی شہرت جب ابراہیم لوڈی کے عمرات حق پہنچی تو ان نے اسے بہتر متبادل سمجھتے ہوئے اپنی وفاداریاں بدل لیں ان میں سے اکثر نے بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کے سلسلے میں مدد کی پیش کش کی غدار کے ساتھ غداری تو دوستو ہم آج کا اپنا ٹاپک یہیں پر ہتم کرتے ہیں کل ہم آپ کو بتائیں گے کل مولیا سلطنت کی بائیوگرافی کے سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے بابر کا پانی پت کے میں پہلی جنگ تو جیسا کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ لائک ضرور کرنا اس ویڈیو کو اور سبسکرائب کرنا کیونکہ سبسکرائب کرنے کے پیسے تھوڑی نہ لگتے ہیں ہاں جی تو ہم نے یہ نیا سلسلہ شروع کیا ہے پلیز 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 ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ضرور 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 بتائیے گا کہ آپ کو یہ سلسلہ کیسا پسند آیا یا نہیں آپ اس کے بارے میں کیا رائے دینا چاہتے ہیں اور اگر آپ کچھ اور چاہتے ہیں ادریس احمد چینل سے یا کچھ اور سننا چاہتے ہیں کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں کچھ بھی تو ہمیں اس سے ضرور اگاہ کیجئے تاکہ ہم آپ کی حوائشات کو پورا کر سکے اور انشاءاللہ ہم یہ ایک ایسا پلیٹ فرم بنا رہے ہیں جس پر آپ کو تمام سلیات مجسر ہوں گی بس ہمارا ساتھ دیتے رہیے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اور کیا چاہتے ہیں تاکہ ہم آپ کی حوائشات کو ضرور پورا کر سکے تب تک کے لیے حدا حافظ